سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کو آج جاتی عمرہ میں سپرد خاک کیا جائے گا لندن میں نماز جنازہ آداش اہباز شریف میت لے کر لاہور کے لیے روانہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل نماز جنازہ شام پانچ بجے مولانا تارک جمیل پڑھائیں گے بیگم کلسوم نواز کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفن کیا جائے گا آپ کو ایک مرتبہ پیس سے بتاتے چلیں سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کو آج جاتی عمرہ میں سپرد خاک کیا جائے گا لندن میں نماز جنازہ آدھا ہو گئی ہے جبکہ شہباز شریف میت لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں شریف میڈیکل کامپلیکس میں نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد عویس سے محمد عویس بتائیے گا میت پاکستان کب تک پہنچے گی جی بلکل آج دیکھا جائے تو میئے بندر سے تو روانہ ہو چکے ہیں اور یہاں پی اے کی پرواز پی کے سیون فائیو ایٹ ہے جو سات سے آٹھ بجے کے درمیان جو لاہور لینڈ کرے گی اور یہاں سے جو ہے ان کی میئے کو شباز شیف خود لارے اور یہاں پہ پہنچے گی جاتی عمرہ اور یہاں پہ شام پانچ بجے جو ہے یہاں پہ ان کا جنازہ ہوگا جنازہ جو ہے بلکل جاتی عمرہ ان کے جو گھر کے سامنے رہائش گیا ہے وہاں پہ شریف کمپلیکس ہے وہاں کے گراؤنڈ میں کیا جائے گا اور اس کے لیے انہوں نے نولی کی انتظامیہ نے جو ہے تمام جو معاملات دیکھ لی ہیں اور فائنل یہ کیا گیا ہے جو جو بھی لوگ نماز جنازہ میں آئے گئے ان کو پارکنگ کا جو ہے وہ سوئی گئے سوسائٹی میں رکھی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ میں آئے گے دوسری جانے میں دیکھا جائے گزشتہ روز جو ہے میاں محمد نواشی نے خود جو ہیں کارکران سے ملے ہیں چار بجے سے چھے بجے تک اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو جاری اور ساری رہا تھا اور اس وقت اگر رات کے سپیر کی اگر بات کی جائے اس وقت کوئی ایسی خاص مومن نظر نہیں آ رہی یہاں پہ لیکن سیکیورٹی الکار کی تعداد یہاں پہ بڑھا دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی انہیں پوزیشن سمال لی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ پٹرولیگ بھی یہاں پہ کی جاری ہے یہاں سے جاتی عمرہ سے لے کے جو ہے شریف کمپلیکس میں سیکیورٹی یہاں پہ انتہائی سک کر دی گئی ہے اور دوسری جانے میں اگر یہ بھی بتاتا چلو یہاں پہ آج جو ہے آہ سابق وزیر عظم خاکان عباسی وہ بھی آرات کو یہاں سے پہنچے تھے تازیت کرنے کے بعد یہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ پرویز